سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے بھارت پر جوابی بار کی پاکستانی بھارت کے دو جنگی تیارے مار گرائے ایک کا ملبہ پاکستانی علاقے اور دوسرے کا مقبوضہ کشمیر کے علاقے بڑھگام میں گرہ دو پائلٹ جا بھاگ تین پائلٹ زندہ گرفتار ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے بھی تصدیق کر دی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ائر فورس نے اپنی فضائی حدود میں کاروائی کی آئی ایس پی آر نے ایک بھارتی پالچ کے گرفتار ہونے کی تصدیق بھی کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق دو تیارے پاکستانی حدود میں کھسے اور پھر دونوں کو ہٹ کیا اور تباہ کر دیا گیا ایک تیارہ پاکستانی حدود کے اندر گیرا دوسرا مقبوضہ کشمیر میں جا گیرا تو دوسری جانیب تباہ شدہ بھارتی تیارے کا ملبہ بھی اٹھا لیا گیا تیارے کا ملبہ پاک کوٹ کے ٹرکوں میں منتقل کر دیا گیا پاکستان کا بھارت کو قرارہ جواب پاک وزائیہ نے بھارت کے دو جنگی تیارے مار گرائے ایک کامل با پاکستانی علاقے دوسرے کا مقبوضہ کشمیر کے علاقے بڑھ گا مجا گرہ دو پائلٹ ہلاک ہو چکے جبکہ تین پائلٹس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے بھی تصدیق کر دی جب بلکل آپ کو بتائیں کہ ہندوستان کی جنونی سرکار کے لیے یہ قرارہ جواب پاک فورد کیا اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو بڑے بڑے بیان دیئے گئے بڑے دعوے کیے گئے سب جھوٹ ثابت ہوئے اور ثبوت مانگے گئے ثبوت بھی نہیں دیئے جب پاکستان نے اس کارروائے کی گئے جوابی کارروائے کی گئے بھرپور کارروائے کے نتیجے میں ثبوت دیئے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے انہوں نے پیلوڈ گرائے اپنے پاک فضائے کے جہاز سے اور اب ان کے پیلوڈ کے بجائے اپنے ہی فائٹر پائلٹ گرے اور پاکستانی پاس نے ان کو گرفتار کیا تو دوسری جانب رہیم یار خان ڈسٹرک پریس کلپ میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر احتمام پاکستان زندہ باد ریلی ریلی میں شہریوں کا جذبہ حب الوطنی سے سلشار ہو کر پاک پوچ کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ریلی میں شہریوں نے مزید کیا کہا یہ بتائیں گے آمر بھٹی بلکل خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے رہیم یار خان ڈسٹرک پریس کلپ سے اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے قائدین اور کارکنان کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں پاکستان زندہ باد پاک فوز زندہ باد کے حوالے سے نعرے بھی لگائے جارہے ہیں اور اس حوالے سے جو قومی ترانے ملی رگ میں وہ بھی گائے جارہے ہیں اور جذبہ حب الوطنی سے سرچار یہ شرکاں ہیں جو زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے دولان صدر ریاض عمر نور سے سر بتائے گا اس ریلی کے حوالے سے اور پاک فوز کے ساتھ ہم ساتھ ہیں اس حوالے سے بھی اور جو انڈیا ہے اسے آپ کیا پیغام دینا چاہئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاک فوز کے ساتھ ہزہر یک جہتی کے لیے ہم پاکستان زندہ باد ریلی کا احتمام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے ریلی ہماری ریلوے چوک کی طرف اب چلے گی ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اور اس نے پاکستان کے غرط مند لوگوں کو للکا رہا ہے ہماری فوج جس کا موٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی فوج ہے پاکستان کا بچہ بچہ اپنی فوج کے ساتھ ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں انشاءاللہ پاکستان کے جتنے بھی غیرط مند لوگ ہیں وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے انشاءاللہ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی آرمی کو کہ جنہوں نے بے شمار ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے ان ہندو بنیوں کو واصل جھانم کیا ہے اور ہماری مسلح جرط مند فوج نے انڈیا کے دو تیارے بھی مار گرائے ہیں اور ہم مودی کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہندو بنیا تم پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھو گے تمہاری آنکھیں بھی نکال دیں گے اور انشاءاللہ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے موقع کے لیے یہ بشارت اطاع فرمائی تھی انشاءاللہ یہ پاک فوج غزوہ ہند لڑے گی اور دنیا سے انڈیا کا نام و انشان انشاءاللہ مٹا دیں گے اور کشمیر انشاءاللہ ازاد ہوگا کشمیر ازاد ہونے کا انشاءاللہ وقت آ چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انڈیا کے اندر لال قلعہ پر پاکستان کا انشاءاللہ سبد حلالی پرچم ضرور لہ رہے گا انشاءاللہ شرکا کی جانب سے نعرے بادی کی جاری ہے جذبہ اوپل وطنی سے سرچار یہ شرکا ہے جن کا یہی کہنا ہے کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں ٹھیک ہے آمیر بھٹی آپ کا شکریہ ادھر دنیا پور کے شہری بھی پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک فوج کا انڈیا کو سرپرائج دینے پر پاک فوج زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے اسی پر بات کریں گے یاکوب تاہیر سے جی یاکوب جی پلکل میں اس وقت دنیا پور مین کازمی چونکن موجود ہوں یہاں پر کل سے جو پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی لہر شروع ہوئی ہے اس کے تحت کہ آج جب انڈین تیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تو پاک فوج نے بھرپور جواب دیتے ہوئے ان کے دو تیارے مار گرائی ہیں میرے ساتھ کوئی شہری موجود آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں جی پاکستان نے بہت احسن قدم اٹھایا ہے ہم پوری قوم پاک آرمی کے اس احسن قدم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگر کوئی بھارت دوبارہ اگر کوئی جوابی کاروائی کرے گا تو انشاءاللہ پاک آرمی اس کا بھرپور جواب دے گی اور ہم ساری قوم انشاءاللہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں بلکل ان کا قیمہ یہ ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں جو بھی کوئی بھرپور قدم اٹھائیں گے ہم پاکستان آرمی کی بھرپور سپورٹ کریں گے جی میرے ساتھ ایک اور شہری موجود آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی یہ پاکستان نے جی کل جو تیارے آئے تھے ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ آئندہ یہ ہمارے ملک کی سردوں کی خلاف وردی نہ کریں لیکن انہوں ان کی انڈیا کی کان پر جون تک نہیں رہیں گی آج جو انہوں نے دوبارہ جاریت کی ہے پاکستان اس کا برپور جواب دی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح دیں گے انڈیا کسی خوش فہمی میں نہ رہے انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کے اور پاک فوج کے ساتھ ہے جی پاکستان ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا بچہ بچہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے مزید ایک شہری یہاں پر موجود آئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاکستان آرمی کے بارے میں کیا جذبات ہیں اسلام علیکم ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے حرد ممکن کوشش کریں گے جان مال جو بھی جنہ 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 جرور پاکستان زندہ باد جی بلکل لوگ یہاں پر پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد کا فلک شفاف نارے مار رہے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان آرمی کو کسی قسم کی بھی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں بہت شکریہ یعقوب تاہر عبدیش کرنے کے لیے تو اب رکھ کریں گا خانوال کا تو بھارت کی بزدلانہ کاروائیوں کا پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے مزید بتائیں گے محمد عدیم مغل بھارت کی جانب سے بزدلانہ کاروائی جواب پاک فوج نے بھرپور انداز میں دیا ہے اور آج پاک فوج نے بھارتی دو تیاروں کو مار گرائے اور پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے پاکستانی قوم اور پاکستان کے خاص طور پر نوجوان جس حوالے سے بڑے پرجوش ہیں اس وقت میں ہم جہاں موجود ہیں یہاں پر ایک نیجی کالیج کے طلبہ ہیں وہ بڑے بھرپور انداز میں نارے بازی کر رہے ہیں پاک فوج زندہ آباد پاکستان زندہ آباد اور بڑے پرجوش ہیں مزید ہم ان سے بات کریں گے نظیم آپ کا شکریہ ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ ہی دیر میں وزیراعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں کل سے جو سیچوئیشن بنتا جارہا ہے کل صبح سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اعتماد ملوں اس چیز کے دیکھیں ہم نے پلوامہ کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں پلوامہ میں ان کی کیجولٹیز ہوئیں اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لوائیکین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کیونکہ یہاں دس سال سے کوئی ستر ہزار کیجولٹیز ہوئی ہیں اور میں دس سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں اور جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بوم بلاسٹ فکٹمز ان کے بازو نہیں ہے ٹانگیں نہیں ہیں چل نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں اس لئے مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو جو اس دنیا سے چلے گئے اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے پر اور ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہے اس لئے ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لئے آپ سے تیار ہے ہم نے یہ اس لئے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی کہیں بھی دنیا میں باہر دہشت گردی کرنے پہ اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کرے تو اس لئے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں ہم تو جب تیار تھے ہم جب پوری طرح تعاون کرنے کے لئے تیار تھے تو مجھے مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا اور اس لئے میں نے انہوں کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا کیونکہ کوئی بھی سوفرن ملک یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا ہے جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے اور مجھے خدشہ اس لئے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جائے گا لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کاروائی کرنی پڑے گی تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی ائر چیف کی اور میری اور ہم نے اس لئے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتا نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوئے پاکستان میں وہ اور جب تک وہ ہمیں پتا نہ چلتا تو یہ بھی بڑا ائرسپونسبل ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مقصد تھا دو ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بورڈر کروس کیا ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا اور میں یہ بھی آج کہانا جاتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں اب ہندوستان سے مخادر ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی اکل اور حکمت استعمال کریں جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مسئلہ کلکولیشن ہوئی ہے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی وہ چھ سال لگ گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کر لو اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں اسی طرح وار ان ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ سترہ سال تک وہ افغانستان میں پھسے رہیں گے ویٹ نیم وار کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویٹ نیم وار اتنی دور جائے گی اسی یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بورڈی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا ڈالاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے شکریہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک بار پھر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو دعوت دی کہ وہ مذاکرات کرے اور ڈالاؤگ کے ذریعے بات کو آگے بڑھانا چاہیے جنگیں کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ عقل اور حکمت سے کام لینا چاہیے جی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جوابی کاروائی اس لیے کی کہ ہم میڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ملک میں گھل سکتے ہیں ایک بار پیر آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی بھارت کو پھر باتچیت کی پیش کرش ہم دہشتگردی پر باتچیت کے لیے تیار ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا جو ہتھیار بھارت کے پاس ہیں وہی ہمارے پاس ہیں وزیراعظم نے بھارت کو اقل استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ امریکہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ستنہ سال افغانستان میں پھسا رہے گا بھارت کو اپنی صلاحیت دکھانا چاہتے تھے مجھے خدشہ تھا کہ بھارت الیکشن کی وجہ سے کوئی حرکت ضرور کرے گا انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی ہماری مجھ پوری تھی پلوامہ حملے کے بعد تحقیقات کی پیشکش کی لیکن بھارت نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور تفتیش کو نہیں کیا آپ کو بیچ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی بھارت کو پھر سے بادشیت کی پیشکش اور کہا کہ ہم دہشتگردی پر بادشیت کرنے کے لیے تیار ہیں جو حقیار بھارت کے پاس ہیں وہی ہمارے پاس بھی ہیں جی بالکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان نے کچھ دیر قبل قوم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو یہ پاکستان کی مجبوری تھی کہ بھارت کو جوابی کاروائی کے ذریعے ان پر کاروائی کی جائے وزیراعظم کا بھارت کو عقل استعمال کرنے کا مشورہ ساتھ یہ کہا کہ وزیراعظم نے کبھی سوچا تھا کہ سترہ سال افغانستان میں پھنسا رہے گا وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کو اپنی صلاحیت دکھانا چاہتے تھے مجھے خدشہ تھا کہ بھارت بھارت کو افر دی کہ پلواما پر تفتیش پر تعاون کرنا چاہتے ہیں مزید یہ بھی کہا کہ آئیے ایک بار پھر مذاکرات کے ملس پر بیٹھیں ڈائلوں کے ذریعے مسائل کے حل کو مسائل کو حل کریں اور ان کی جانسی یہ کہا گیا کہ ہم دہشتگردی پر باتچیت کے لیے تیار ہیں پاکستان دہشتگردوں کی پشت پناہی نہیں کرتا اور اس حوالے سے اگر کچھ خورت حقائق اور شوائد ہیں کیونکہ یہاں پر ستر ہزار لوگ دہشتگردی کا شکار ہوئے میں نے خود دستانوں کا وزت کیا مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے اس صورتحال کا انہوں نے کہا کہ ہم نے پلواما حملے کے بعد آفر کی کہ ہم خود تحقیقات کریں گے مجھے سے پہلے اندازہ تھا کہ انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہیں تو انڈیا ضرور کوئی نہ کوئی کاروائی کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم بھی انڈیا جا کر کاروائی اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ انڈیا کو پتا چلے کہ انڈیا کے اندر ہم بھی کھس سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے خالد بیک دفاعی تیزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے خالی صاحب وزیر آسم پاکستان عمران خار نے ایک قوم سے خطاب کیا اور کچھ تین پہلے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی تعاون کرنے کے حوالے سے کہا آج بھی وہی ان کا نیریٹیب ہے کیا کہیں گے پاکستان میں بہت ہی سمیداری کا مظاہرہ کیا ہے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک انتہائی ذمہ دار بلک اور ایک انتہائی ذمہ دار قوم ہونے کا مظاہرہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر آسم نے پہلے دن سے جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے امن کی بات کی اور مودی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس خطے کی غربت کے خاتمے کے لیے آئے آگے بڑھے اور ہم امن کی طرف چلتے ہیں اور اب یہ نیا پاکستان ہے لیکن مودی جو ہے وہ بھارک کا وزیر آسم اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اس کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے وہ تو دوبارہ الیکشن جیتنا ہے جو اسے اپنی خارجی نظر آ رہی ہے جس کے لیے پھر انہوں نے بہت سارے اگرامے کیے اسی امن کی ہی اسی کوششوں میں پاکستان نے ایک اور اہم قدم اٹھایا اور کتارپور کا بارڈر تھا سکھوں کے لیے جو ان کی دیرینہ خواہی تھی ستہ تالوں سے وہ پاکستان نے کہا کہ یہ ہم کھولنے جا رہے ہیں جس پہ سکھ بہت خود تھے لیکن ہندو نے اسے اپنی بہت بڑی پاکستان کے مقابلے میں صفاتی شکر سمجھا اور اسے اپنے لیے حظیمت سمجھا وہ بذید ہوئے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں دینا لیکن سکھوں کے پریشت کی وجہ سے وہ پھر مان گئے اب مان تو گئے پاکستان نے پتا کر دیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سکھوں کی عشق سوئی کے لیے رامہ گیا اور کچھ حصے کے لیے ان کو چھپ کرا دیا جبکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کرتار پور کا بارڈر کھلے اس کے بعد پاکستان نے دوسری آفر یہ کی کہ ہم وہ جو مونہ بھو اور سندھ میں وہ جو بارڈر ہیں وہ بھی ہم کھولنے کو تیار ہیں تاکہ وہاں کے جو ہندو آپس میں آتے جاتے ہیں تو انہیں بھی بھارت کا یہ ایجنڈا نہیں ہے بھارت کا ایجنڈا اصل تو یہ ہے کہ پاکستان کو زفاف کی بھی مٹا دیا تھا وہ اکتر سال سے اسی کوشتوں میں لگا ہوا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں اور انشاءاللہ انہیں کامیابی نہیں ملے گی خالی صاحب بھارت کی اندر ایک بہت بڑا تناؤ ہے جس طرح آپ میں سیکھ کمیونٹی کی بات کی تو ایک بہت بڑی تحریک ہے خالی صاحب جو سیکھ کمیونٹی چلا رہی ہے اس کے ساتھ اب سوشل میڈیا پر بھی چاپ ٹرنڈ یہ ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی اور مذاکرات کرنی ہے سوشمہ سرائش صاحبہ کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے تو پاکستان سٹریٹیجی کی لی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ جو ایک طرف جوابی کاربائی بھرپور دے رہے ہیں اپنا بینر قوامی سطح پر بیانیاں بھی بھرپور وہ اس کو بیان کیا جا رہے ہیں جو چت کر ہی دیا ہے لیکن جو ایک دو دن کے یہ اقدامات ہیں اس نے اسکری حوالے کے بھی بھارت کی روٹیا ڈبو دی ہے بھارت کو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے یہ جو کاربائی کی ہے یہ پاکستان کے خلاف کی ہے آرٹی پوٹ جو ہے ابھی تک صرف اور صرف جو ہے وہ خواتین کی چوتیا کاٹنے کشمیری خواتین کی یہ ہتے کشمیریوں کے پر پیلٹ گن سے حملے کرنے ان کو پر تشدد کرنے کسی بھی علاقے کو گھیر کے تلاشی کی بانے آپریشن کرنے اور مہتے لوگوں سے لڑنی کی عادی تھی اس کی وجہ سے بھارتی فوج کے متعلق فروری میں یارہ فروری کو انڈین انٹیلیجنس میں ایک رپورٹ پیش کی تھی گورنمنٹ کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کی گئی کہ چالیس سیسر فوجی انڈین آرمی کے ذہنی شدید ترین بیماریوں کا شکار ہے اور اوور آل جو انڈین آرمی ہے وہ لندے کی اصراز نہیں رکھتی ایک ہفتہ ایسی پلواما کے ایشو کے بعد انڈین آرمی چیف کا بھی بیان آیا ہے کہ انڈین ائر پورٹ جو ہے وہ اس طریقے سے پاکستان کے خلاف سزاؤں میں جنگ میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کا نتیجہ سابقے ہیں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بہت شکریہ خالب بیک صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بزدر بھارت کی رات کی اندھیرے میں کی گئی کرتود پر پاکستان کے بہادر جوانوں نے دن کی روشتری میں موہ توٹ جواب دیا ایسا جواب کے بھارتی لیڈیا سمیت بھارتی جنتا لا جواب ہو گئے پاک فوج کے جوانوں نے دن کی روشتری میں بھارت کے بدنما چہرے پر قرارہ تھپڑ رسیت کیا بھارت کو پاکستان نے کہا ہے کہ ابھی نہ گھبرانا کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ایسی صورتحال میں حکمران جماعت کے رہنما جہانگیر خان ترین نے بھی ٹویٹر پر اپنے خیالات کے اظہار کیا جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ بھارت کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے گزشتہ روز بھارت نے جو سرحدی خلا ورزے کی اس کا پاکستان نے بھارت کو اچھا سبق سکھایا ہے جہانگیر خان ترین کا ٹویٹر پر پیغام اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتائے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے برپور جوابی کاروائی کی اور دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے ملک اور جوانوں کی حفاظت فرمائے عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید احمد دشتی کی بات کریں گے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی پواش نے بھارت کو موت اور جواب دیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کو چند سیکنڈز میں تباہ کر سکتے ہیں مگر ہم آمن پسند لوگ ہیں زیہاں اس وقت جنگ پہ وزیراعظم پاکستان اور عمران خان کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں اس پر انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں آمی جوگر سے جی آمی بھارتی جاریت کا موت اور جواب دیا پاکستان ایر اپورٹس نے ان کے دو بھارتی تیارے جو مار گرائے ہیں اور تین بھارتی پائلٹ جو گرفتار ہوئے ہیں عوامی راج پارٹی کے چیئرمن جمشید احمد دستی ہمارے ساتھ موجود ہیں تین بار رکنے قومی اسمبلی رہ چکے ہیں دستی صاحب آج بتائیے گا پاک فوج کے اس جواب پر آپ کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں اتنی خوشی ہے کہ آج ہمیں غیرت مند قوم ہیں اور ہمیں یہ بھی فقر ہے کہ ہماری جو افواج ہے وہ دنیا کی سپر فوج ہے ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہیں اور جو انڈیا نے جنگ چھیڑی ہے خاص کر مودی جو زلت اور رسوائی کا جیسے سامنا ہے اور ہمیں خوشی ہوئے کہ ہماری ائر فورس نے آج مودی کا وہ مو توڑ جواب دیا ان کے دو پائلٹ گرفتار ہو گئے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم ایک پر امن ہمارا مذہب پر امن آئے اسلام ہمیں امد کا درست دیتا ہے ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا مگر مودی کو جو تکبر تھا جو غرور تھا جو انہوں نے ایک غیر قانونی جنگ شروع کی اور ان کے جو چند جہاز ہے جو گیدر بپ کی تھی ان کے جو بھاگ گئے آج الحمدللہ پوری پاکستانی قوم کا فقر بلند ہے پوری قوم اپنی افاد کے ساتھ کھڑی ہے اور انڈیا چند منٹو کی مار ہے بلکہ چند سکنٹو کی مار ہے آج اس کو پتا کہ وہ جنگ چھیڑتا ہے تو اس کا انجام جو ہے نا برا ہوگا وزیراعظم پاکستان پورٹک اور انڈیا اگلے چند سالوں میں تیس ٹکڑوں میں ٹکڑے ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے سنا عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید احمد دستی یہ کہتے ہیں کہ پاک پورچ کی جانب سے پاکستان ائر فورس کی جانب سے جو مو توڑ جواب دیا گیا یقیناً موڈی کی جو اکل ٹکانے آگئی ہوگی سیاسی اقلافات گلا کر پاک پورچ کے ساتھ کھڑے اور وزیراعظم عمران خان کو عمران خان کے ساتھ کھڑے اور مزید جمشید دستی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی افواج جو پاکستان کی عوام جو اپنی فورس کے ساتھ کھڑی ہیں انڈیا کو اب کشمیر سے جانا ہوگا ٹھیک ہے آمیر شکریہ آپ کو بلیٹن میں آکے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بستی خدادات کی رہائشیوں نے گدھے کو بھارتی وزیراعظم موڈی بنا دیا اور موڈی کی رسی ہاتھ میں پکڑے بھارت کے خلاف نعرے بازی کی جاری کی ہے مسید زبیر عوان بتائیں گے یہ مسید خدادات کے لوگ ہیں جنہیں ہاتھ میں گدھا پکڑا ہوں گا یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے یہ باقی صدر موڈی ہے اور موڈی وہ ہے جس نے پاکستان کے اپنے جان کرنے کی کوئی کی ہے جس نے پاکستان کو پاکستان عوام کو پاکستان کو پاکستان میں کل دو تیارے آئے تھے جو پاکستان کی کھوڑنے مار گرہ جو یہ بھوڈی رہ گیا اس میں سے اس تیاروں میں سے بھوڈی کی رہا تھا اور یہ ہمارے یہ بھیک مانگ رہا ہے در ویدر کی ٹھوکرے کھا رہے وہی بھوڈی کا آل کھوٹے والا ہے اس کو جتنا مرضی مارو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا یہ دیکھو یہ بھوڈی ہے بھوڈی بھی ہماری نظر میں کھوٹا ہے یہ باتی تیارے یہاں پر جو پیلور جھان کر گئے ہیں ان میں سے یہ جدہ بھی کر رہا ہے جسے انہوں نے موڈی کا نام دی ہے کیا تو جی ساری ہے جو موڈی رات ادھر ہی رہ گیا ہے یہ بڑی کوشش کر رہا ہے ہمارے سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے واپس دو ہم انڈیا کو بتانا کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کسی بلکے میں نہ رہے پر تو ہم نے ان کے تیارے واپس جانے دیئے اس کا یہ مطلب موڈی کو واپس لے جاؤ موڈی کو واپس لے کر کیا گو ہم موڈی شاہ کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے پاکستان کی طرف گندی نیزی مہلی نظر سے دیکھنا چاہا تو اس کا حالم بھی ایسے کریں گے اس کا روڈا بے بغا بغا کے مارا جائے گا یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت اپنی بود دلانہ حرکتوں سے باز آجائے ہیں جو پاکستان فوج فوج پاکستان کی کو تو عام عوام ہے یہ اسے برپوچ لاتے لیے گلیوں تیار ہوگی فارک فوج کی جانب سے بھارت کو دیے جانے والے سرپرائش کے بعد گلی گلی کریا کریا جیشن جاری ہے فوجی بینڈ ملتان کی گلیوں میں اسلحے کے ساتھ کومی دھونوں پر فارک فوج جندہ بانک کے ناری لگا رہا ہے مردی جانتے ہیں محسنوں ملک سے جی محسن یہ ملکل انڈیا کو اگلے دن سبق سکھانے کے بعد ملتان کی ہر گلی گلی میں اس وقت خوشیاں منائی جاری ہیں اور خوشیاں اس لیے منائی جاری ہیں کیونکہ پاک آرمی نے جو سرپرائش جنڈیا کو دینا تھا بھارت کو دینا تھا وہ دے دیا کوم کا ہر بچہ بچہ اس وقت خوش ہے اور پینڈ باجوں کی ایک برات پورے ملتان کی گلی گلی سے گزر رہی ہے اور ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا ہے پاکستان زندہ باد پاکوچ پاہندہ باد یہاں پر بینڈ باجے کے مالک نے اعلانت کیا ہے کہ آج شام تک ایسے ہی جشن جاری رہے گا کیونکہ دو فائٹر جیٹ مار گرائے ہیں پاکوچ نے اسے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے کتنی خوشی ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان ملک آرمی کے جوانوں نے ان کے دو جہاز گرا دیا ہے اور ہم ہر گلی میں بینڈ بجا رہے ہیں ملتان میں بہت خوشی ہے ہم خوشی کا ادھار کر رہے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان آپ گن بھی لے کے آگے ہیں ہم گن لے کے ہیں ہم ہر سم تیار ہے پاکستانی ہے مسامان ہے ہم مریں گے تو چھئی دیں گے بچے بھی ہیں آپ لوگ کھنگڑے ڈال رہے ہیں کیوں ڈال رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمارے پاکستان خوشی نے دو جہاز بھارت کے اڑا دیاں گئے ہیں بہت خوشی ہیں بلکل جی خوشی ہمیں آئے جارہی ہیں اور بینڈ بازے کی یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر طرف اس وقت شوری شور ہے اور دھول کتاب پر رکس کیا جارہا ہے دھارت کو موت اور جواب دینے پر ریسٹیو میاں والی کے زبانوں کے جذبے مزید زبان ہو گئے کہا انڈیا کی گیدر بھکیوں سے جرنے والے نہیں انڈیا انکوٹ کو چھپنے کی چکا نہیں ملے گی ریسٹیو کے جوان کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونچ میں وطن پر قربان ہونے کو تیار ہیں ریسٹیو جوانوں کے مزید کیا جذبات ہیں یہ بتائیں گے روی کے نمائنگے اکتر مجھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے پاکستان کے حق میں کھڑا ہے اور ان کے یہی جذبات ہیں کہ بھارت کو موت توڑ جواب دیں گے انسانیت کی خدمت کرنے والے بہت ہی خوبصورت لوگ ریسٹیو کے یہ نوجمان جو ہیں ان کے جذبات کیا ہیں بھارتی جہاریت کے خلاف اور پاکستان نے آج ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کل تک انڈیا اتراتا رہا کہ پاکستان کے اندر جا کر ہم نے سٹرائک کی ہے آج پاکستان نے دو تیارے جو ہیں انڈیا کے گھرا دی ہیں کیا کہیں گے آپ کے کیا جذبات ہے اسے والے اعوذ باللہ امن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سرجیکل سٹرائک دی ہوئی ہمارے ملک کے اندر اور نہ ہی ہوگی ہماری پاک فوج سردوں پہ شانہ بشانہ کھڑی آئے عوام ان کے ساتھ کھڑی آئے اور ہم ہر دم تیار ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اس کے لیے بھی ہر دم تیار ہیں آج کی کال پہ ہمارے ڈسٹرک ایمرجنسی ویزر کی طرف سے جو کال آئی تھی ہم ان پہ اس کال پہ بلکل جی ریسکیو کو نوجوان کھڑے ہیں خدا نخواستہ وقت آتا ہے ملکی سردہ کے پیشن نظر ایفکا ملتان بھی وطن کے دفاع کے لیے پر ایفکا ملتان کے ملتان کی جانب سے پاکستان زندہ بات کھنا رہی مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے جبکل جوشتہ روز انپیہ کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور آج اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے بھی جواب دیا گیا اور اس حوالے سے پاکستانی افواج کوئی سپورٹ کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایفکا ملتان بھی میدان میں آئے ہوئے اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر جگہ پر ہر موقع پر پاکستانی افواج کے ساتھ ملازمین ہوں گے اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ دشمن کو مو تو جواب دے جائے گا اور جیسے آج پاکستانی افواج نے بہارتی تیار مار گیا دیشتی کہ اس کے ساتھ جو پاکستانی قوم ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے اس حوالے سے ہم آج ساتھ اپکا کے مرکزی جنرل سیکٹری مجیدہ مر سے بات کرتے ہیں کہ اپکا کس پر کیا علاہ عمل ہے وہ اس قبل سے وہ کہہ کرتے ہیں اسے بتائیں گا اپکا نے آج اجلاس پر بلایا وہ بتائیں گا جو پاکستانی فوج نے آج دو تیارے بھی گرائے ہیں اس حوالے سے آپ کہہ کرتے ہیں ان کا انڈیا حملہ کرتا ہے تو کیا کیسا جواب دینا چاہئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ جو پاکستان کی فوج نے قدم اٹھایا یہ انتہائی پازیٹیو ہے کیونکہ ہمارے قوم نے ہمارے وزیراعظم نے ہمارے پاک فوج نے انڈیا کو میسیج دیا تھا کہ ہم پورا امن لوگ ہیں اور ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کی کسی بھی چیز کو نقصان اٹھانے دیں گے یہ مودی سرکار جو ہے یہ چند سیٹوں کی خاطر یا چند وزارتوں کی خاطر جو ہے پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہی ہے ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں آل پاکستان کلرک اسوسییشن انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ اپنے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا آپ نیسو نبود ہو جائیں گے اب آپ کو کشمیر بھی دینا پڑے گا آپ نے مسلمانوں کی جو للکارہ ہے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹیں گے اب کشمیری بھی ازاد ہوں گے انڈیا کے مسلمان بھی ازاد ہوں گے پاکستان پیچھے نہیں اٹھے گا اس طوال سے پوری قوم مدعید کری ہے اس طوال سے ان کا بھی جیک ہے لیں کہ اپکا اپنی حکومت کے ساتھ اپنی افراد کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ موجود ہے اور اس طوال سے آپ جو شو جذبہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک اور پاکستان زندہ بات کے رائے لگا جایا اور اس طوال سے آپ کا کشی کرنے کہ ہر قدم کے ساتھ پاک افراد کے شانہ بشانہ وہ موجود رہے گی بہت شکریہ بلا نیازی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سیر تین شاہینوں نے بھارت کو مو توڑ جواب دینے اور بھارتی لڑا کا تیارے گرانے پر عوام میں خوب دو سو جثبہ پایا گیا صادق آباد بلدی آفیس میں مٹھائیاں تخصیم کی گئیں اور پاکستان آرمی زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے بنایا جا رہا ہے کونسلوں کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے اور آئیے مزید جانتے ہیں چیئرمن بلدیا کا کہنا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پاک فوج نے جو ہے انڈیا کے دو تیارے جو تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں کو گرا دیا ہے اب کیا میسید دینا چاہے گی انڈیا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاک فوج نے جو انڈیا کے دو تیارے مارک رہے میں اس پر پاکستانی فوج کو اور پاک فوجیہ کے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج انہوں نے پاکستانی قوم کا سرفقر سے بلند کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بوتی سرکار سن لے کہ اگر اہندہ انہوں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہماری پاک فوج ہمارے سیول ڈفینس کے نوجوان ہمارے پاکستانی شہری ہم تمام ہمارے ساتھی کونسلرک اضرات ہمارے شہر ساتھ کابات کے نوجوان اور تمام بچہ بچہ انشاءاللہ تعالی ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ سختی سے بھاربور ان کو جواب دیا جائے گا ادھر تونسہ شریف سے تعلیر رکھنے والے وینگ کمانڈر عبدالغفار خان پر ساری قوم کا فخر وینگ کمانڈر عبدالغفار نے بھارت کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا پاکستانی جانباز کے ابائی گاؤں بستی بزدار میں جشن کا سما بستی کے جوان خوش اور ان کے جسپے جوان ہیں مسیح تفصیلہ جانتے ہیں عثمت بزدار سے عثمت جی بالکل اس وقت میں بستی بزدار میں موجود ہوں جہاں پہ عبدالغفار وینگ کمانڈر کا گھر ہے بستی کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی خوش نظرات آ رہے ہیں اور انتہائی خوشی کا جہاں پہ سما ہے کہ پاکستان پاک فوج کے اس ثبوت نے انڈیا کے دو تیارے مار گرہے جو کہ ان کا جذبہ ہے جہاں پہ لوگوں کا وہ صاف نظر آ رہا ہے وہ انتہائی خوشی کے عالم میں ہیں جھوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں کہ اس دھرتی کے اس نوجوان نے کیا جواب دیا انڈیا کو اور اس پر انتہائی ان کا جذبہ دیدنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ان کے رشتے دار موجود ہیں ان کا جو چچا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی چاہتا جی آپ بتائیے کیا جذبہ ہے آپ کا اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو مجھے اپنے بھٹی جی غفار خان پر بہت بڑا فخر ہے کہ اس نے پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کی اور دشمن کا خاتمہ کیا اور اللہ نے اس پر امداد کی تو ہمیں اس کے پر اسکار کرتی پر بڑی خوش ہی ہوئی ہے کہ ہماری اس زمین پر ایسا ثبوت پیدا ہوا جس نے پاکستان کی حفاظت کی اور آئندہ بھی اس طرح اپنی حفاظت کرتے رہیں گے اور دشمن کا خاتمہ کرتے رہیں گے ہم دشمن کا خاتمہ کرتے رہیں گے انتہائی پر جوش ہیں جہاں پہ نوجوان چاہی خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں ان کا قزن مقبول کا ہمارے ساتھ موجود ہے کیا جذبہ ہے آپ کا مودی جو کچھ کر رہا ہے ان کے گھر میں گز کر ہمارے نوجوان نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کیا کہیں گے آپ پوری قوم کا جذبہ جوان ہے بہت شکریہ اسمت بستار اپ ڈیٹ کرنے کے لئے